دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعَ قُرْحَانَ جس طرح جبریلِ امین پڑھ رہے ہیں اسی طرح آپ بھی پڑھئے یعنی تلاوت کا بھی ایک خاص طریقہ ہے اس کا وہ عام کتابوں کی طرح پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآنِ قریم کی تلاوت کا وہی طریقہ جو حضرت جبریلِ امین علیہ السلام نے استیار فرمایا وہ ہر مسلمان کی جمعہ داری ہے اور یہ اس امت کا انتیاز ہے اتنا بڑا انتیاز ہے کہ دنیا کی کل قوم کوئی ملت کوئی مدھب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا کہ قرآنِ قریم کی تلاوت کے طریقے کو اس امت کے علماء نے ایک مشتقل علم میں جمعہ فرمایا جس کے نام علمِ تجویر ہے آپ کو دنیا کی کسی قوم میں کسی مسلک میں کسی مذہب میں کسی معاشرے میں اس علمِ کجویر کی مثال نہیں ملے گی آج تک اتنی زبانیں دنیا کے اندر رائع ہیں کسی زبان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس زبان کا کون سا حرف کس طرح آدھا کیا گیا تھا قرآنِ قریم کا یہ اعجاز ہے اور اس کی حفاظت کا جو اللہ تعالی نے ذمہ لیا تھا اس کا ایک نمائع مظاہرہ یہ ہے کہ اس علمِ تجویر کے ذریعے یہ بات مدمن کرنی گئی کہ با کہاں سے نکلے گی اور سا کہاں سے نکلے گی اور سین کہاں سے نکلے گا اور ساد کہاں سے نکلے گا دنیا کی کوئی زبان اس کی مثال پر اس نہیں کر سکتے آج انگردی بڑی وسی زبان سمجھ جاتی ہے لیکن اس میں کہیں آپ کو یہ کہیں ہی نہیں ملے گا کہ بھئی اے کہاں سے نکلے گا اور بی کہاں سے نکلے گا اور سی کہاں سے نکلے گا اور بی کہاں سے نکلے گا یہ صرف علماء امت کا انتیاز ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اس کے طریقے تلاوت کی حفاظت کے لیے یہ عظیم الشان اور فقید المثال علم ایجاد فرمائے تو آج ہر مسلمان کا پہلا فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کو شہید پڑھنا چیزے یہ علم تجوید یہ صرف ایک زیادہ فضیلت والی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو سیکھیں کہ قرآن کو شہید طریقے پڑھیں اور یہ کوئی بہت بڑا بہت بڑا مشقت کا کام بھی نہیں ہے قرآن کریم کے حروف انہتیس حروف ہیں اگر ہر روز انسان ایک حرف کو پڑھنے کا شہید طریقہ سیکھنے کا اتظام کر لے تو ایک مہینے کے اندر اس کو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آلے موسیقی موسیقی موسیقی